موجود ہیں ماہر قانون شیف شاہین اور عارف چودری صاحب عارف چودری صاحب آپ سے گفتو کرنا یہ چاہوں گا کہ بریک پر جاتے ہوئے ہم نے آپ سے عارف چودری صاحب آپ سے بھی گفتو کریں گے پہلے شیف شاہین صاحب سے گفتو کر لیتے ہیں شیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا بحیثیت ماہر قانون آپ خدمات انجام دے رہے ہیں کبھی اس طرح کی تاریخ دیکھئے کہ ایک حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے بالکل بالمقابل جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آرڈر آتا ہے عدلیہ کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بینج بنتا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے گزشتہ روز تو قومی اسمبلی میں جیسے کہتے ہیں کہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی بینج کے خلاف کیا کہیں گے دیکھیں یہ بدترین صورتحال ہے اس جو کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم حکومت ہے یا موجودہ پارلیمان ہے یہ بسیکلی پارلیمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا مطمئن نظر سے فیک ہے کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو الیکشن سے نکال سکیں اور جو سپریم کورٹ نے رول آف لاؤ اور سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے طاعت نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہے بیسیکلی پرپس ان کا ان کو بلیک میل کرنا میلائن کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا مقصد ہے تاکہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے سے اور اس کو ایگزیکیوشن اور ایمپلیمنٹ کرنے سے پاز آ جائے یا پیچھے اٹ جائے اور جہاں تک آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال ہے بلکل ماضی میں اس کی ایک مثال ملتی ہے وہ بھی پی ایم ایل این کا زبانہ تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے اور انہیں جو فیصلے دیئے اس سے وہ مطمئن نہیں تھے اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اور ان کے لیڈرز نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور انہیں وہاں اس کو اٹیک کیا اور سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے ان کو چیمبرز میں جانے پر مجبور کر دیا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر دی تھی اور آج اسی تسلسل کو آگے کانٹینیو کرنے کے لیے یہ حربے اور یہ حربتیں کر رہے ہیں میرا خواہل ہے کہ یہ ان کو زیب نہیں دیتی جو جمہوری طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں اگر وہ اس طرز عمل کو ایڈاپٹ کریں گی تو پھر جو مارشللہ ہے اور آج کا سیورین مارشللہ کا طرز عمل جو ایڈاپٹ ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس پہ پھر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا ٹھیک ہے شویب شاہین صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکم پرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا بتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسم اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھار جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی وہ کہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد تو کیاری ماں کی عوام سے دعاوں کی اپیل اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر ہے